السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت ہوگی ہوں گے الحمدللہ تو آج ہم کچھ ایسے سوالات کا جواب آپ کے پاس انشاءاللہ لائے ہیں احادیث کے ذریعے آثینٹیک احادیث کے ذریعے سوالات کیا ہیں کہ ہمارے اندر فوکس کیسے ہو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ نماز میں ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی یا پھر صورت ہم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نماز کو باطل کر دیتی ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ نماز کا حسن نماز میں خشو کیسے ہو اور خشو کے فائدے اس کے علاوہ آج ہم انشاءاللہ رکو اور سجدے کی دعائیں بھی دیکھیں گے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیونکہ ہم نے آج جو بھی دیکھا ہے ساری چیزیں انشاءاللہ احادیث کے ذریعے دیکھیں گے ساری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت ملی ثانی افقہ قولی ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء آئے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا کہ جب بھی ہم کسے کوئی بات کہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی نماز کے حسون اور خوبصورتی کے لحاظ سے نماز کا جر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا صرف دسوان نوان آٹوان ساتوان چھٹا پانچوان چوتھا تیسرا یا پھر آدھا ہی لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم دل کو مطمئن کر لیتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ہر ایک کا عجر مختلف ہوتا ہے یعنی کہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں ایک ہی ٹائم پر پڑھتے ہیں لیکن سب کا عجر الگ الگ لکھا جاتا ہے کس اعتبار سے اس کی خوبصورتی اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس لئے نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پر غور کرتا رہے کہ نماز کی کوالیٹی کیا ہے دیکھیں نا ہمیں کوانٹیٹی نہیں چاہیے اللہ رب العالمین کو کوالیٹی چاہیے کوانٹیٹی نہیں چاہیے ہم نے رکھاتے ہیں گنی پڑھیں سجدے پر سجدہ کرتے رہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو بسند ہیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں نیکسٹ ہماری حدیث دیکھتے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ کی نوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہمیں نماز پڑھائی اور پھر مڑے مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نے کس طرح نماز ادا کی حالانکہ وہ اپنے لئے ہی نماز ادا کرتا ہے دیکھیں یہ مسلم کی نائن پیپٹی سیون ہے روایت نمبر تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز تو کس لئے پڑھتے ہیں اللہ کے لئے اللہ رب العالمین کو تو نمازوں کی کیا عزیر بات نہیں کہ یہاں پر دیکھیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ صرف ہم اپنے لئے پڑھتے ہیں اس کے باوجود ہم اس کا حقادہ نہیں کرتے ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ کسی پر احسان کر رہے ہوں کیا ہم واقعی کسی پر احسان کر رہے ہیں ہمارا نماز پڑھنا کسی پر احسان نہیں یہ دراصل ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہمارا کیا فائدہ ہے بتائیں ابھی اس میں ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے ہمارے لئے ہم خوشو پیدا ہوتا ہے اس کے لئے ہماری صاف صفحی ہوتی ہے ظاہری بھی ہوتی ہے باطنی بھی ہوتی ہے اور جتنی گندگی تھی ہمارے اوپر وہ ساری چل جاتی ہے پھر ہم اپنے مسلح پر کرتے ہیں اپنا فوکس پورا اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں ہماری یہ جو زندگی ہے ایک دم سے ایسی بیزی لائف ہو گئی ہم ایک ہی ٹائم پر کئی سارے کام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کسی ایک کام پر بھی فوکس نہیں رہتا لیکن جب ہم نماز کے لئے کرتے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا فوکس اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے ہماری قرآن کی طرف آیتوں کی طرف ہمارا جاتا ہے تو دیکھیں ہمارا فیزیکلی بھی ہم الحمدللہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں جب ہم رکو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے وینز ہماری اڈیاں ہیں ساری چیزیں ایکسرسائز کرتی ہیں اسی طرح ہر چیز اور پھر ایک بات آتی ہے ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ جیسے پانچ وقت جیسے ہمیں نماز کا حکم اسی کے ٹائم کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا دیا گیا تو پھر ہمارے اندر ٹائم مینجمنٹ آ جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے فائدے ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے اندر جتنا آرام سے ہم جب پڑھتے ہیں یعنی جب ہم نماز جب ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑیتے ہوتے ہیں تو پھر اصل میں یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین سے باتیں کرنا ہوتا ہے سرگوشی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم ہمارے سامنے اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں نماز ساری تو اسی طرح ہے تو اس میں دیکھیں آپ کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی نماز پڑھائی پھر سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کو آواز دی اللہ سے نہیں ڈڑتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے یعنی بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے کیسے باتیں کر رہا ہے دیکھیں آپ نے آپ کو غور کریں جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں جب ہم فر ایک زمپل آپ کے گھر میں بچے ہی ہیں بچوں سے آپ دیکھیں روڈلی بات کریں تو بچوں کا چہرہ کیسے بگڑ جاتا ہے جب آپ ان سے خوشی سے بات کریں بچوں کے ساتھ بچے بن کر آپ بات کریں کوئی بڑے حضرات ہیں آپ کے گھر کے ان کے ساتھ ہم انہی کے اعتبار سے بڑے اعتبار عدب و اخلاق کے ساتھ آپ ان سے بات کریں تو آپ نے ہمارے باتوں میں جھکاؤ رکھیں تو کتنے خوشی ہوتی ہے سامنے والا ہمارے ساتھ کیسے ریاکٹ کرتا ہے اب اسی کے اپوزٹ ہم جائے ہم بات تو کر رہے ہیں سامنے کسی سے لیکن ہم ان کی طرف چہرہ بھی نہیں کر رہے ہمارا ذہن کسی اور کی طرف ہے ہم باتیں زبان سے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا ذہنی طور کسی اور جگہ ہو تو پھر کیا سامنے والا ہم سے خوش ہوگا نہیں ہوگا اسی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو ہمارا چہرہ اللہ کے سامنے ہی ہم زبان سے اللہ کی کلمات پڑ رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے ہمارا ذہن کہیں اور ہے تو اس طرح کی نماز اللہ رب العالمین کو بھی پسند نہیں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں احتمینان اختیار کرتے تھے یعنی اس کے لئے اب ہم حدیث دیکھیں کہ ابو خمیدہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ آ گیا یہ بخاری کی آٹھ سو اٹھا ویس یعنی بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پوری طرح پڑھتے بھی نہیں کہ سر اٹھا دیتے ہیں اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پوری طرح سجدہ بھی نہیں ہوتا کہ پھر دوبارہ اٹھ جاتے ہیں یہ طریقہ نماز کا درست نہیں نماز کے لیے ہر رکون کا اتمنان ضروری ہے ہر ایک چیز ہر ایک جوڑ اس کا نماز میں اپنی جگہ پھر واپس آ جانا ہے اس طرح کی نماز اللہ رب العالمین کو بسند ہے ثابت سے روایت ہے ایک اور حدیث دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے اتنا اتمنان چاہیے اتنی ضرورت ہے ہمیں نماز پڑھنے کی اتنا اتمنان کی ضرورت اور ایک آپ دیکھیں حدیث کہ یہاں پر ایک بہت ہی اچھی نیکے واقعہ ہے آپ کو ایک ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے آئے لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو تصور میں آپ لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجید میں بیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ایک شخص آ گیا اس نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ نماز پھر پڑھو دوبارہ پڑھ لو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوڑ گیا پھر اس نے نماز ویسے ہی پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی پھر آیا پھر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیوں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح اس نے تین مرتبہ ہوا اس طرح اس نے تین مرتبہ کیا اس نے کہا کہ اس ذات کی خسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر آدھا نہیں کر سکتا یعنی انہوں نے کہا اس شخص نے کہا کہ اس سے بہتر اور اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا لہذا پلیز آپ ہی مجھے سمجھا دیں آپ ہی مجھے سکھا دیں تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو کیسے کہیں گے اللہ اکبر اس کو فیل کریں آپ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے اور ہم اس کو تکبیر کریں اس کی بڑائی بیان کریں اللہ اکبر کتنا اچھا لگے گا اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اسے پڑھو پھر رکو کرو یہاں تک کہ اتمنان سے رکو کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اتمنان سے سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اتمنان سے بیٹھ جاؤ اور پوری نماز میں اس طرح کرو یہ بخاری کی دیکھیں سات سو یعنی کہ سیون اینٹی تری یہ ہماری روایت ہے اس کا مطلب دیکھیں کہ یہ جو یہاں پر یہ جو آدمی تھا جو نماز کو بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرما رہتے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تو یہاں پر یہاں پر کیا مسئنگ تھا بتایا یہاں پر کیا مسئنگ یہاں پر صرف اتمنان مسئنگ تھا یہاں پر دیکھیں جب اتمنان جیسے ہمارے پاس دیکھیں کہ اگر ہم سجدہ نہ کریں تو ہماری نماز باطل ہو گئی وہ خبول نہیں ہوتی ہے نا اسی طرح ہم خیام کرنا بھول گئے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوتی اسی طرح یہاں پر کیا بتایا کہ اتمنان یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے جب ہم اتمنان نہیں کریں گے تو ہماری نماز خبول نہیں ہوگی بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں اتمنان اختیار نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا اتمنان بھی نماز کا ایک رکن ہے جس نے اتمنان کے بغیر نماز پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی خزیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے نماز میں کمی کی یعنی وہ کیا کر رہا تھا وہ تیز تیز پڑھ رہا تھا خزیفہ رضی اللہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے ایسی نماز عدا کر رہے ہیں اس نے کہا چالیس سال سے تو آپ نے فرمایا تم نے چالیس سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی اللہ حکم سوچئے ہماری عمریں کیا ہے آج ہم کس مقام پر رہے اور ہماری نمازیں کتنی ہم نے نماز پڑھی اور کیسی پڑھی کیا ہم نے واقعی نماز میں سکون تھا یا پھر ہم بھی جلدی جلدی پڑھتے رہے بغیر اتمنان کے ہم نے نماز پڑھی ہو اگر تمہیں اسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ملت کے علاوہ ہی مر جاتی یعنی تم مسلمانی نہیں رہتے اس کی ملت سے نکال دیا گیا اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اچھے سے اچھی نماز ادا کریں پھر کہا کہ بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے یعنی یہاں پر یہ بتایا نہیں جارہا کہ آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں بلکہ بتایا کیا جارہا ہے اتمنان سے پوری طرح سے آپ کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ آپ کا جوڑ جوڑ مل جائے پھر رکو کریں سیدھا کریں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھیں اور اس کو عمل کریں چکہ نماز میں خشو جب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کے اندر اتمنان نہ ہو نماز اور خشو خشو کیا ہے اصل میں خشو ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں نمازی دل میں آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اس کے احساس کے ساتھ رب العزت کے سام تعلق ظاہر سے بھی ہے اور پھر زیادہ تعلق کہاں سے باطن سے اتنی ساری چیزیں ہیں دیکھیں اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اپنی نماز پر غور کریں اکثر تو ہم جب ترابی پڑھتے ہیں تو ہم نے ہم جب ترابی کرتے ہیں تو خیاب میں تو ہم نے الحمدللہ ایک ایک پارہ ختم کر لیا ہوتا ہے مکمل کر لیتے ہیں ہم پارہ مکمل کر لیتے ہیں لیکن جب رکوع کرتے ہیں جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی سلطہ جلدی جلدی رکوع ہو جاتا ہے تاکہ ہماری نماز جلدی کمپلیٹ ہو جائے اور ہم گھر پہنچ جائے اور ہم پھر سو جائے کیونکہ ہمیں پھر کیا ہے ہماری ساری کے لیے ہمیں اٹھنا ہوتا ہے یہ ساری ٹینشن میں ہم نماز عدا کرتے ہیں ایسی نہیں نماز عدا ہوتی ہمیں ٹینشن والی نماز اللہ رب العالمین کو نہیں چاہیے اللہ رب العالمین کو اتمینان والی سکون والی نماز چاہیے چاہے رات میں آپ کو کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو بٹا آپ نماز بڑے اتمینان سے پڑے چاہے آپ تھوڑی پڑے لیکن اتمینان سے پڑے ٹھیک ہے یہاں پر ایک فتوہ بھی جو علماء تھے انہوں نے ایک فتوہ دیا ابھی تک تو یہاں پر کیا بتایا گیا اوپر والا جو ہم نے حدیث پڑی کہ تم نے چالیس سال تک نماز نہیں پڑی اب دیکھیں کہ اگر فر ایکزمپل اب میں ہوں اب میری جتنی بھی نمازیں ہیں اگر میں نے جلدی جلدی پڑی ہوں تو پھر وہ میری ساری زائے ہو گئی اب میں کیا کروں ابھی مجھے تو آج معلوم گوا کہ یہ جو نمازیں تھی جلدی جلدی پڑھنے سے میری نمازیں تو زائے ہو گئی ابھی کیا کریں حدیث تو ہم نے آج پڑی اب میں آج معلوم ہوا اب اس کا فتوہ یہ نکلا کہ کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا ایسے سابقہ نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے جن میں کہ لاعلمی کی وجہ سے اتمنان کے جو اتمنان کا جو رکن ہے وہ ترک کر دیا گیا یعنی چھوڑ دیا گیا ہمیں تو معلوم نہیں تھا نا تو پھر ہم ایسے کیا کریں اب تو ایمان ابن تیمیہ کہتے ہیں نماز کو بگاڑنے والا جو شخص ہے وہ ناواخف تھا یعنی ہمارے پاس ہمیں یہ علم نہیں تھا تو کون سا بگاڑنے والا یہ کون تھا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر حدیث پڑھی کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے حضیف اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہے نا تو پھر یہاں پر کیا ہوا ابن امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناواخف تھا اسے علم نہیں تھا تو پھر کیا ہوا اس نے تو اتمنان کے بغیر نماز پڑھ لی تو لاعلمی کی وجہ سے وہ جو اتمنان کا جو رکن تھا وہ اس کے پر واجب نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اب واجب کب ہوا اب چونکہ اب آپ کو علم ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے حدیث ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ کے پاس اتمنان کا یہ جو رکن ہے وہ واجب ہو گیا اب اگر آپ اتمنان نہیں کریں گے نماز میں تو پھر ساری نماز باطل ہو گئی اور پھر وہ گناہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگے پڑھتے ہیں ابھی اب دیکھیں کہ اب یہ جو نماز ہے یعنی جو ہم نماز میں خشو کیا ہے یہ کیوں کریں اب ہم کیونکہ خشو کرنا کامیابی کی زمانت ہے دیکھیں ہمارے پاس سورة المومنون میں ایک سے ایک آیت نمبر ایک اور دو میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقیناً فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے اہل ایمان جو لوگ اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور پھر خشو کیا ہے ایک ایمان کی علامت بھی ہے خشو کیا ہے ایمان کی علامت بھی ہے ہمارے اندر ایمان اگر خشو نہیں تو ہمارے اندر ایمان بھی نہیں اس کے لئے دیکھیں سورة الحدید کی آیت نمبر سکسٹین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لئے ذکر کے لئے جو حق نازل ہوا ہے اس کے لئے جھک جائیں یعنی دلوں کا جھکنا دلوں کا راغب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف دلوں کا مائل ہونا یہ بہت اہم ہے یہ بہت ضروری ہے اب یہ جو خشو ہے نا یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے یعنی ہم پر جنت واجب ہو جائے گی اگر ہم خشو کریں گے ہم تو ہر روز دعا کرتے نا یارب ہمیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما ہمیں جنت دے دے ہمیں جنت چاہیے ہمیں جنت کا وہ مقام چاہیے ہے نا ہمیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو اس سب کے لئے ہمیں کیا چاہیے پھر خشو چاہیے خشو کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے طرف راغب کرنا ہے ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین کی طرف راغب کرنا ہے ہمارے دلوں کو اللہ کے طرف جھکانا ہے ہے نا آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں سنن نسائی کی ہے 151 روایت نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کریں اچھی طرح بہترین وضو کریں یہ دیں کہ چلیں جی نا ٹیپ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھیں اور جلدی جلدی سے ہاتھ کو گول گول پھرائیں چہرے پر مو پہ پانی مار دیں کلی کریں تو بہت اچھے سے ناک کریں ناک میں بلکل چڑھائیں نہیں کہ اشارے کر دیں یعنی کہ ناک میں پولی طرح سے پانی نہ جائے چھڑکے نہیں یعنی کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں ناکہ جلدی جلدی سے وضو کر لیتے ہیں اور ایڑی سکھی رہ جاتی ہے کبھی ٹکنے سکھی رہ جاتے ہیں اس طرح کا وضو نہیں چاہیے کیسا وضو چاہیے بہترین وضو کریں پھر دو رکعت اس طرح پڑھیں کہ دل اور اپنا چہرہ سارا کیا ہوا اللہ رب العالمین کے طرف مدوجہ ہو ایسے شخص کے لئے جنت واجب ہوتے تو آپ لوگ اپنے آپ کو کوشن کریں کیا ہمیں اس طرح کی نماز چاہیے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج ارادہ کر لیں کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھیں گے کم از کم دو رکعت بھی اگر ہمیں ایسے مل جائے تو پھر مبارک ہو آپ کو کیا آپ پر جنت واجب ہو گے ایسی نماز جیسی ابھی یہاں پڑھ حدیث میں ہم پڑھ چکے ایسی نماز کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے کیسے کریں گے وضو بھی بہترین کریں گے مہت اچھے سے وضو کریں گے اور پھر اپنا دل اور اپنا چہر آپ پوری طرح سے اللہ رب العالمین کی طرح خودہ وجہ کریں گے تب جنت واجب ہوگی خشو کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ بھی چاہیے اللہ رب العالمین کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتا ہم ہیں جو اللہ رب العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کبھی مکر جاتے کبھی ہم اس پر نہیں کرتے لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی جو ان کے لئے اچھی طرح وضو کرے اور ان کے وقت پر عادہ کرے ان کے رکو پوری طرح عادہ کرے اور ان میں خشو کا خیال رکھیں تو اس کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفیرت فرمائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں اگر چاہے تو اسے بخش دیں چاہے تو پھر عذاب دے دیں تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز بڑے خوش و خضو کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو متوجہ کر کے نماز پڑھنی پھر ہمیں کیا کرنا ہے کامیابی کامیابی چاہیے کامیابی چاہیے تو پھر اس کے لئے دیکھیں جو اپنے فرائض پورے کرنے کے باوجود مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں اب ہم دیکھیں کہ ہم نے پانچ نمازیں پڑھ لی ٹھیک ہے نمازیں پڑھنے کے بعد اب ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ ہم اتمنان میں آگئے کہ ہم نے پانچ نمازیں پڑھ لی اب تو ہم کامیاب ہو گئے ابھی ہم جنت میں جائیں گے ہماری نمازیں قبول ہو گئی تو ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر اگر کوالیٹی نہ ہو نماز میں اچھی طرح سے ہم جھکے نہیں اور اتمنان نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ نماز باطل ہو جائے گی تو پھر اب ہم نہیں جانتے کہ اب جو ہم نماز ہم نے ابھی تک پڑھی کیا وہ واقعی میں ہماری نماز قبول ہوئی ہم اس میں اتمنان نہیں رکھنا ہے ہمیں کوشش کرنا ہے ہر وقت کہ اگلے درجے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل میں ہمیشہ ڈڑھتے رہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم نہیں جانتے اور ہماری جس کا اور پھر ہماری عبادت کا اگر یہ عبادت کرنے کے بعد ڈڑھتے رہے کہ ہماری نماز پتانے قبول بھی ہوئی کہ نہیں اب یہ نہیں کہ ہم اتمنان کر لیں کہ ہاں ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور ہمارے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے تکبر میں مبتلہ نہیں ہوگا تو دعا بھی کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرد یہ صورت البقرہ کی دو سو ایک نمبر آیت ہے تو یہ دعا کس کے لیے ہے یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے حج کرنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے کس کے لیے دعا یہ حاجی کے لیے دعا ہے کیونکہ حج کرنے والوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو بخشے بخش آئے گئے ہیں وہ تو سب معاملے صاف ہو گئے ہیں لیکن اللہ رب العالمینیہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ان کے لیے ضروری ہے وہ دعا مانگیں یہ صورت العنقبود کی آیت نمبر سکسٹین نائن ہے جنہوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی انہیں یقینن ہم ضرور اس کے راستے دکھائیں گے تو کوشش ضرور کریں چاہیے آتا ہو یا نہ آتا ہو اللہ تعالیٰ ار کام کے راستے کو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کے راستے دکھا دے گا تو خیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امت میں سے خوشو کا سب سے پہلے اٹھ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خوشو ہے اور وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ایک بھی خوشو کرنے والا نظر نہیں آئے گا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشِينَ سورة البقرہ کے آیت نمبر 45 ہے سبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد مانگو پیلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی بھاری ہے مگر خوشو کرنے والوں کے لئے دیکھیں ہر مشکل کا ذریعہ سبر کرنا ہے اور نماز سے مدد مانگنا ہے نماز کے ذریعے مدد مانگنا ہے لیکن کس کے لئے خوشو سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر نماز پڑھیں گے اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم زبان سے تو کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن پتا نہیں کہیں کام کاج میں لگا ہوا ہے کسی فرنڈ سے بات کر رہے ہیں وہ اس کو لگا ہوا ہے شیطان ہر وقت وقت اسے ڈالتا رہتا ہے اس طرح کی نماز قبول نہیں خوشو کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے شیطان ہے عثمان ابن عبو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں آزر ہوا اور کہا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے مجھے قرآن بھولا دیتا ہے یعنی اس کو یاد نہیں رہتا کہ انہیں اس نے قرآن میں کون سا حصہ پڑھا یعنی کہ سورہ جب پڑھ رہے تو سورہ کا پہلا حصہ پڑھے کہ نہیں پڑھے لاسٹ کا حصہ پڑھے یا نہیں پڑھے کچھ بھی ساری چیزیں شیطان بھولا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے جو تجھے اس شیطان کا اثر معلوم ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کر یعنی جب آپ بھول رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو سورہ یاد نہیں آرہی یا پھر آپ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نماز میں سورہ پڑھے یا نہیں پڑھے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ شیطان سے اس شیطان وہ کیا ہے اس شیطان کا نام ہے خنزب تو اسے پناہ مانگیں کیسے پناہ مانگیں گے کہ آپ پڑھیں گے یا پھر آپ پڑھیں یا ابودعوت کی تو آپ اس کو کیا کریں گے اس طرح پڑھیں گے اور اپنے دل کی طرف یعنی بائیں در دین بار تھوک دیں گے تھوک تھوک کریں گے بس اسی طرح سیدنا عثمان عزی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا شیطان کا وسوسوں اور خیالات میں علچا کر نماز سے خشوق ختم کروا دے ہمارے پاس جو خیالات آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں شیطان کی وجہ سے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے ازان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بوز مارتا ہوا بھاگتا ہے اور تاکہ ازان کی آواز نہ سن سکے جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب نماز کے لئے اقامت کہی جاتی ہے تو وہ دوبارہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے کہتا ہے یہ بات یاد کر وہ بات یاد کر یہ دن پر یہ مسئلے ہوئے تھے وہ مسئلے ہوئے تھے ساری باتیں اسی وقت یاد دلاتا ہے اور ان باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکاتیں پڑی ہیں تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی چیزیں دیکھی الحمدللہ یہ ساری کمپلیٹ ہوئی ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نماز میں خشوق کیسے پیدا ہو اور یہ ساری چیزیں ظاہری ازباب کیا ہے بات ہی نہیں ازباب کیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لئے آپ اس کو اچھے سے پڑھیں اس کو سنیں اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ پھر ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں سبحانکاللہ و بحمدلکہ نشد و اللہ علیہ اللہ انتہ نستغفیروک و نتو بیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ